اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ابو بکر بھٹا ایک بہت عام بیماری جو اس وقت پورے جوبن پر ہے وہ خارش کی بیماری ہے دائمی خارش بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہ نسلوں سے چلتی آ رہی ہے اور خاندانوں کے اندر رن کرتی ہے گھر کا ایک فرد کہیں نہ کہیں سے اس کو لے آتا ہے اور پھر یہ بچوں سے لے کر ان کے والدین پھر ان کے والدین یہ سارے کے سارے خاندان میں جنات کی طرح رہتی ہے گھر سے جاتی نہیں ہے ہمارے آج کل ہاؤسپٹل کے اندر اسی فیصد مریض اسی خارش کے ہیں اس بیماری کو لے کے آتے ہیں اور ان کا گھلا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاک سب ہم نے بہت سارا علاج کرایا لیکن یہ بیماری جان نہیں رہی اچھا اس کے بارے میں جو معلومات ہیں جو ایڈوکیشن ہے وہ عوام کے جاننے والی لوگوں کے جاننے والی بہت ضروری ہے دوائی کا اس میں کردار ہے لیکن 30% تک 30 سے 40% تک دوائی کا کردار ہے اور 60% تک جو اس میں ایڈوکیشن کا خیال کا احتیاط کا جو مریض نے گھر میں آ کے کرنا ہے اس کا کردار ہے لیکن یہ والا پہلو بہت زیادہ مس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض بار بار اس خارش کو لیتے ہیں خاندان کے اندر خارش رہتی ہے بچے باہر جاتے ہیں تو وہ خارش لے آتے ہیں اس میں ایک جراسیم ہوتا ہے جراسیم کا نام سارکاپٹیس کے بیز ہوتا ہے یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن یہ جراسیم انسان کے جسم میں غاریں یا گھونسلیں یہ جھومپڑیاں بنا کر رہتا ہے یہ بہت بڑی ٹرم میں نے استعمال کی ہے لیکن یہ آلماسٹ ون سینٹی میٹر کا ہوتا ہے یہ ہمیں جو ان کے جھومپڑے ان کی غاریں یا ان کی رہیش گھائیں وہ ہمیں عام آنکھ سے نظر آتی ہیں اور اسی کی بیس پہ ڈاکٹرز اس کی تشخیص کرتے ہیں ان غاروں کو یا ان جھومپڑوں کو ہم میڈیکل کی زبان میں باروز کہتے ہیں اس کی علامتوں کے اندر دن کے وقت میں خارش ہوتی ہے جسم کے اوپر اور وہ خارش رات کے وقت شدید ہو جاتی ہے بعض وقت نید نہیں آتی بعض وقت انسان اتنی خارش کرتا ہے کہ وہاں سے خون نکل آتا ہے اور باج مات کرتے ہیں مطلب سارے کا سارا خاندان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اور خارش کرتا ہے رات کو نید نہیں آتی کیونکہ یہ بیماری خاندان میں ہے جرسیم ہے یہ پھیلتا کس طرح سے ہے یہ ہوتا کن کو ہے اور اس میں احتیاط کیا ہے اور اس کا گھر میں کیسے علاج کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ساری بجے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں میں یہ کومن ہوتی ہے ان میں بہت سارے لوگ اگر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی روم میں رہ رہے ہوں ہاسٹل میں گھر میں پاورٹی ہو ڈائیٹ اچھی نہ ہو امیونو کمپرومائز ڈھون ڈائیابیٹیز وغیرہ یا ایسی بیماریاں ہوں جن سے مدافتی نظام کمزور ہوتا ہے خارش کے ساتھ جسم کے اوپر دانے بنتے ہیں لیکن اس بیماری کے اندر آپ کا جو چہرہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے یہ دانے چہرے کے اوپر نہیں بنتے لیکن باقی پورے جسم کے اوپر کہیں بھی یہ دانے بن سکتے ہیں پشاب والی جگہ پہ جو اس کی ڈائیگنوزز ہوتی ہے ہم جسے مطلب تشخیص کہتے ہیں وہ اس کی مایکروسکوپ کے نیچے ہوتی ہے اس کا سکریپ لیا جاتا ہے نمونہ لے کے اس میں یہ جراسیم خود بھی نظر آ سکتا ہے اس کے انڈے اس کا فضلہ یعنی فیسز اور اس کے ریمننٹس بچے کھچے آلہ وہ اس کے اندر نظر آ سکتے ہیں اس کی بیس پیس کی تشخیص کی جاتی ہے آپ کی معلومات کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری جلد کے آخری تہہ میں رہتا ہے مطلب سب سے اوپر والی تہہ کے اندر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس جراسیم سے خارج نہیں ہوتی لیکن یہ جو فضلہ خارج کرتا ہے یعنی فیسز خارج کرتا ہے اور انڈے دیتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور الرجی اتنی شدید ہوتی ہے کہ بعض وقت سارے کے سارے گھر والے باجمات رات کو اٹھ کے خارج کرتے ہیں لیکن یہ گھر سے جاتی نہیں ہے یہ پھر بھی رہتی ہے کیونکہ پروپر اس کا علاج نہیں کیا جاتا ڈاکٹر وہاں سے کچھ باتیں بتاتا ہے پروپرلی وہاں ہسپٹل کے سیٹ اپ میں ساری باتیں بتائی بھی نہیں جاتی بتاتے ہیں تو لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے اپنے طور پر اپنے تہی ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیماری گھر میں ویسی کی ویسی موجود رہتی ہے انٹی میٹر ہوتی ہیں اور میں نے آج ہی کچھ تصویریں لی ہیں میرے پاس کافی سارے مریض آ جائے ان میں سے میں نے دو تین پیشنٹس کی تصویریں لی ان کی اجازت سے وہ میں یہاں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کس طرح سے اس کا ہمیں یہ دکھنے میں نظر آتی ہے اس کی ٹویٹمنٹ کے اندر دو طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اوپر لگانے والی اور کھانے والی لگانے والی میں سب سے جو کومن ہے وہ پرمیترین ہے بچوں میں یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے الرجی کے چانسز ہیں ان میں کوئی بھی مانگ کے استعمال کرنے والی نہیں ہے کیونکہ بعض دوائیوں کے رییکشن بھی آتے ہیں تو مستند ڈاکٹر کی رائے اور مشورے سے آپ یہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے والی دوائیوں کے اندر آئیور میکٹین ہے اور ریفیمیٹون ہے یہ دونوں سنگل ڈوز یوز کی جاتی ہیں اس میں یہاں سمجھنے والی بات ہے یہاں بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے یہ جلد کے سب سے اوپر والی تیہ میں رہتی ہے سات تیہیں ہوتی ہیں اور سب سے اوپر والی تیہ کے اندر یہ ہمارے اجراسیم اور اس کے انڈے اس کا فضلہ جسے فیسز کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہماری جو جلد ہے وہ نیچے سے اوپر آنے میں تقریباً چار بھیک لگاتی ہے تو اگر آپ نے آج علاج کیا ہے تو آپ کو علامتیں تقریباً چار ہفتہ تک آ سکتی ہیں جب تک اس کا فیسز اس کے ایگز احتیاط کیا کرنے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو پہل ہوئے اس میں وہ احتیاط کیا کرنے ہیں کیونکہ اگر ایک بھی بندے کے جسم پہ رہ جاتی ہے اس کی بیڈنگ پہ اس کے سرہانے کے کور میں اس کے کپڑوں میں تو یہ دوسروں کو پھیلے گی لا محالہ پھیلے گی اور پھر وہی سائیکل چلے گا وہ وہاں رہے گی آپ ایک کا علاج کرائیں گے دوسرا رہ جائے گا دوسرے کا تیسرا چوتھا اس طرح سے وہ گھر میں موجود رہے گی آپ کے آپ نے آزا ہیں ریمننٹس ہیں وہ جسم سے نہیں جائیں گے آپ کو الرجی رہے گی آپ کو علامتیں رہیں گی تو اگر آپ نے ایک دفعہ علاج کروا لیا ہے آپ کو چار ہفتے تک انتظار کر کے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں اگر چار ہفتوں کے بعد بھی جسم کے اوپر دانے ہیں اور رات کے وقت میں آپ کو خارش ہوتی ہے تو تب آپ نے دوسرا علاج کرانا ہے مطلب دوسری ڈوز لینی ہے اس سے پہلے آپ کو ایک علاج کا جو آپ ریگولر چیزیں یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کے ٹاولز ہیں آپ کی بیڈنگ ہے آپ کے سرانے کے کور ہیں اور آپ کے کپڑے ہیں آپ نے ان کو دھوپ میں کمز کم دو دن سکھانا ہے اور اگر دھوپ نہیں ہے جس طرح سے آج کل دھند ہے سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے ان کو ائر ٹائٹ شاپر کے اندر مطلب اس کو ریپ کر کے رکھنا ہے تین دن کے لیے یہ جراسیم دو یا تین دن اگر جسم سے دور رہے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا یہ مر جاتا ہے تو آپ نے اتنا ٹائم اس کو دینا ہے اٹ لیسٹ کہ یہ جراسیم مر جائے یا یہ کپڑوں کے اندر دفن ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جس کو خارش ہے گھر میں اس کو سیپریٹ کرنا ہے اس کا ٹاول اس کے کپڑے اس کی بیڈنگ اور اس کا سرانے کا کور اس کو دینا ہے تندرست بندہ اس کو یوز نہ کرے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جب بھی علاج کرانا ہے جس کو سمٹم ہلکی سی بھی ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ جراسیم جسم کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی علامتیں دو ہفتوں تک نہیں آتی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارے گھر کا علاج کٹھا کرنا ہے سکیبیز ہے یہ جاتی نہیں ہے اس کو بھگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے یہ ساری محنت کرنی پڑے گی یہ ساری کی ساری چیزیں بچے بچے کے علم میں ہونی چاہیے ان کو حفظ کرنا چاہیے کہ اس کا جراسیم ہے اس میں علامتیں یہ آتی ہیں ان کا علاج یہ ہے اور احتیاط یہ ہے امید ہے کہ یہ آپ کو پیغام اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو اس کو شیئر زبا